جی لیڈرز تو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کے سیشن کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بہت سے میمبرز ایسے ہیں جو کہ جوانیز کے لیے کافی زیادہ افرٹ کرتے ہیں اور کافی زیادہ محنت کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں اپنے میمبرز کو ڈیل بھی کر لیتے ہیں اور سیشن میں بھی لے آتے ہیں تو مطلب ان کے ان کے پروپر گائیڈ لائن جو ہوتی ہے وہ ایک اچھے طریقے سے آپ لوگ کی گائیڈ لائن ایک چل رہی ہوتی ہے اور اس گائیڈ لائن کے اوپر پروپر فوکس کرتے ہوئے آپ لوگ اپنا ورکنگ اور آپ کا جو سنیریو بنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو منٹین کرتے ہو لیکن اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے کہ اس کے بعد یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی میمبر کو جوائننگ کروانے کے لیے سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد اس کو اپنے پاس لے کے آتی ہو لائک وہ آپ کو پتہ نہیں ہو چلتا کہ ہم نے اس سے اب کس وے میں بات کرنی ہے کس طریقے سے بات کرنی ہے اپنی جوائننگ جو ہے وہ کیسے کلوز کرنی ہے کس وے میں ہم نے اس پرسنس کو منٹین رکھنا ہے اور اس کے پوائنٹس آف یو کیسے کلیر کرنے ہیں اور اس کے اندر انٹرسٹ کیسے ڈویلپ کرنا ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر ٹپس بتاؤں گا اورڈی میں یہ آپ کو سیل کلوز کے اوپر ایک سیشن دے چکا ہوں کہ آپ نے کیسے جوائننگ کلوز کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی میں آپ کو پروپر ٹپس کے اکورڈنگ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ ان چیزوں کو نوڈاون کرو نوڈاون کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیسے اس مویمبر کو گائیڈ کرنا ٹھیک ہے لیکن اگر بات کی جائے نا یہاں پہ اس چیز کی کہ آپ لوگ جب دیکھیں جو آپ کو کام سکھایا جاتا ہے نا اس کام کو کرنے کے بعد آپ اس کو فوکس کرو گے نا تو فوکس کرنے کے بعد آپ کو اچھے اس طریقے سے پتا بھی چلے گا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی انکم کو انکریز کرنا ہے اپنی جوائننگ کو انکریز کرنا ہے آپ نے پریکٹیکل بھی کیا کریں جسٹ اس سیشن اٹینڈ کر لینا صرف کام نہیں ہوتا سیشن کو اٹینڈ کرنے کے بعد یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو آگے یوٹلائز بھی کرنا ہوتا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم سکول کولیج 于ورسری بگرہ جاتے ہیں ہے کوش سیکھنے کے لیے تو سیکھنے کے بعد ہم کسی اس کے لیے کرتے ہیں ہم اپنے ارگزامز کی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے سیکھنے کے بعد ہمارے سیشن ہوتے ہیں ٹیسٹ سیشن ہوتے ہیں وہ دیتیں ہس کی تیاری کرتے ہیں کہ میں نے اگزامدیں کے لیے جانا ہے تو جب آپ اپنی ایجز کے لیے جو پر محنت کرتے ہو اس کو آپ اس طرح سے محنت کرو کہ بھئی میں دینے کے لیے جانے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ابھی آپ کو یہاں پہ لینک سینڈ کریں جلدی میمبرز کو بہت امپورٹن سیشن ہے انشاءاللہ میں آگیا آپ کو پھر گائیڈ کرتا ہوں ایک میٹ اور ویڈ کرتے ہیں میں بھی سکرین شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ لینک بھی شیئر کریں جلدی سے ایک میٹ ویڈ کرتے ہیں جی ریڈرز تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کے سیشن کو ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے فوکس کرنا ہے ان پوائنٹس کے اوپر ان ٹیپس کے اوپر جو ٹیپس میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو فرسٹ او فور ملے جلدی سے بتا دیں کتنے میمبرز یہاں پہ ریڈی ہیں جو کہ سیشن کو ایکٹیو ہو کے سن رہے ہیں بکوز جب ایکٹیو ہوں گے تو ہی مزا آئے گا سیشن کو سننے کا بھی اور آپ کو جو چیزیں بتائی جائیں گی ان کو اٹلائز کرنے کا اور ان کو اپنے مائنڈ میں بٹھانے کا بھی تب ہی مزا آئے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ٹیپس نوڈاون کرنی ہے اب دیکھیں فرسٹ او فول جب آپ کا میمبر جو ہوتا ہے جب سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد آ گیا ہے اب آپ نے اس کو سیشن اٹینڈ کروا دیا ہے سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد دو طرح کے میمبرز ہوتی ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کو پروپر کے کرتے ہیں آپ کو ریپلائے دیتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کو ریپلائے دیتے ہیں وہ سیشن سے بہت ہی زیادہ ساٹیسفائی ہو جاتے ہیں بکنز زیادہ سی بات ہے جب آپ پہ کسی پرسن کا مائنڈ سٹ کلیر کرتے ہو اس بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اون آن بزنس کرنا کس لی ہے اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو میسج وغیرہ نہیں کرتے سیشن اٹینڈ کر لیتے ہیں میسج وغیرہ نہیں کرتے اب جو آپ کو میسج کر لیتے ہیں اون کا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یا اس کا کونفیڈنس لیول جو ہے نا وہ آپ لیول پہ ہے اور اس نے خود مجھے میسج کیا یہ انٹرسٹڈ بندہ ہے اس کو گائیڈ کرنے کا تھوڑا سا انداز الگ ہوتا ہے اور جو بندہ آپ کو سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کو میسج نہیں کرتا اس کو گائیڈ کرنے کا انداز تھوڑا سا اور الگ ہوتا ہے اس چیز کو فوکس آپ لوگوں نے کرنا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اب دیکھیں ایک بندہ جس نے آپ کو سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کو میسج کیا جی میں نے سیشن اٹینڈ کر لیا ہے اب اس کے لیے آپ نے بہیویئر اپنا پروپر اپنی کونسلنگ اور اپنا بہیویئر آپ لوگوں نے تھوڑا سے یہاں پہ چینج کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کو فوکس کری گا آپ لوگوں نے فوکس کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے سیمپل اس کو بہنا کہنا ہے جی سر کیسا رہا سیشن سیمپل ایک چھوٹا سا سوال جیسا کیسا رہا سیشن سیشن میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو ٹھیک ہے سیمپل آپ نے اس کو یہ چیز بولنے ہو وہ آپ کو بولے گا اگر تو اس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا آپ کو بتائے گا کہ جی یہ والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی دین یہاں پہ آپ کا پروپر ہنڈر پرسن ہونا ضروری ہے دیکھیں جب آپ اپنے اگزیم کی انکمپلیٹ تیاری کر کے جائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے اگزیم میں ہنڈر پرسنٹ مارکس نہیں لے پائیں گے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کا اگزیم جو پیپر ہے فل بک کا آپ کا پیپر اگزیم ہے اگر آپ اس بک میں دس چپٹر ہیں تو دس چپٹر میں سے آپ جس تیاری کر کے گئے ہو دو چپٹر کی تو اگر question آپ کو تھرڈ چپٹر میں سے آجتا ہے فورت میں سے آجتا ہے فیفت میں سے آجتا ہے یا ٹینتھ میں سے آجتا ہے تو آپ اس کا جواب کیسے تو ہوگی possible نہیں ہے نا سیم اس لیے آپ لوگوں کہتا ہوں کہ اپنی گائیڈلین کو انگریز کیا کریں اب وہ پرسن آپ سے ڈیلنگ کلوز کیوں نہیں ہوتی سیلز کلوز کیوں نہیں ہوتی بکوز وہ بندہ آپ سے پوچھتا ہے یار اس میں تو انویسمنٹ ہے میں تو انویسمنٹ نہیں کر سکتا بس اب آپ کو اس کا ایتھینٹک جواب دینا ہی نہیں آتا آپ کو کہ اچھا سر نہیں کر سکتے چلے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ہوگی تو آپ کر لیں گے اب وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے فری میں کوئی کام بتاؤ بھئی یہاں پہ آپ نے اس کا پروپر ایک مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ کلیر کرنا ہوتا ہے وہ مائنڈ سیٹ آپ نے کیسے کلیر کرنا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک بیسٹ نولیج موجود ہوگا اب وہ بندہ آپ کو کہتے کہ بھئی میں انویسمنٹ نہیں کر سکتا فری میں مجھے کام دیں فری میں ہے تو مجھے بتائیں تو آپ اس کو سیمپل یہ بتا سکتے ہو فری میں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا فری میں تو کھانے کے لئے آپ کو زہر بھی نہیں ملتا زہر بھی آپ کو دکانوں سے پیسے لے کی ملا جاتا اور ہم یہاں پہ آپ کو بزنس پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو بزنس ہمیشہ بزنس کی شروعات انویسمنٹ سے ہی ہوتی ہے دنیا کا مجھے آپ خود بتا دیں کونس ایسا بزنس ہے جو بداؤٹ انویسمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے بزنس ہم کاروبار کی بات کر رہے ہیں اب وہ بنتا اگر آپ کی بات کو تھوڑا ججمنٹ کر رہا ہے آپ اس کو ارننگ کے سکرین شوٹس پروائیڈ کرو ساتھ ساتھ یہ دیکھیں الحمدلہ سر میں نے بھی انویسمنٹ کر کے سٹارٹ کیا تھا آج اتنی انکم کر چکا ہوں انٹرسٹ بھی ڈویلپ کریں اپنی ارننگ کے سکرین شوٹس سینڈ کر کے ویڈیو سینڈ کر کے اپنی اچیومنٹ سینڈ کر کے کہ میں نے اگر یہاں سے آپ نے اگر اچیومنٹ لیا تو اگر آپ کی اچیومنٹ نہیں ہے آپ کے کسی ٹیم میبر کے اچیومنٹ ہے تو وہ آپ سینڈ کر دیں کہ الحمدلہ یہ میرے ٹیم میبر ہیں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے یہاں سے ارننگ کر کے یہ اچیومنٹ لیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ ڈویلپ کرنا اس بندے کے اندر بگوز دیکھیں ایک بندہ جب آپ کے سامنے ایک بندہ آم بیچ رہا ہے ریڈی کیوں پٹی کیا وہ آوازیں لگا رہا ہے آم بیچنے کے لیے تو بھئی ہم آم اس سے لیں گے کیوں کیونکہ وہ آوازیں لگا کے اس آم کی جو پروپر پریورٹیز ہیں مطلب اس آم کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کو بیان کرے گا نا کہ بھئی یہ آم ایسا ہے اس کو کھانے میں یہ ٹیسٹ آئے گا اس کو جوس بنا ہوگے تو یہ چیز ہوگی یہ ہوگا مطلب آپ کو اس کی کوالٹیز بتائے گا پھر آپ واقع ہی کہوں گے اچھا یار یہ تو کام واقع صحیح ہے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہو فیمیلز کو یہ آلرڑی پتا ہوگا آپ لوگ جب شوپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں شوپنگ کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہو تو وہ شوپ کی پر کیا کرتا ہے آپ اس کو کہتے ہو بھئی یہ وہاں ڈریس دکھائیں وہ آپ کو ڈریس دکھا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد کرتے کرتے وہ آپ کے سامنے دو چار پانچ ڈریس اور رکھ دیتا ہے آپ کہتے ہو بھئی یہ وہاں ڈریس نہیں چاہیے آپ پریزنٹ کی رہتے ہیں آپ لوگ کے سامنے وہ بھی لینے کے لیے آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے کیوں اس کو ریپیزنٹ کرنا بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے اس کو انٹرسٹ ڈیویلپ کرنا بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے اب آپ کا ایک بندہ جا رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے جوائننگ نہیں کرنی میرے پاس انویسمنٹ نہیں ہے پیسے نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے آپ اس کے اندر انٹرسٹ پر تو ایسے ڈیویلپ کرو کہ وہ بندہ اگر انویسمنٹ نہیں ہے تو بندہ آپ کے ساتھ بات جو اپنی ٹاکنگ جو ہے کلوز کرنے کے بعد سوچے تو صحیح کہ یار بندہ واقعی اتنے پیسے کمارے ہیں آپ اس کو اچھیومنٹس دکھا رہے ہو آپ اس کو ارننگ دکھا رہے ہو اس کے بندے کے اندر انٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا اور ایک اور بات دیکھیں پیسہ جو ہوتا ہے پیسہ ایک موٹیویشن ہے پیسہ ایک موٹیویشن ہے آپ کسی بھی بندے کو موٹیویٹ کر سکتے ہو اور دنیا میں آپ کو کچھ بھی چاہیے نا آپ پیسے سے لے سکتے ہو آپ کو بندے کی توجہ چاہیے پیسے سے لے سکتے ہو آپ کچھ چیز چاہیے آپ پیسے سے لے سکتے ہو آپ اپنے ڈریم پورے کرنا چاہتے ہو پیسے سے کر سکتے ہو تو پیسے سے جب آپ ہر چیز لے سکتے ہو نا تو آپ کے پاس اتنی ارڈنگ کے ویڈراؤول کے کتنی کتنی چیزوں کے آپ کے پاس ویڈیوز ہوتی ہیں وہ پروائیڈ کریں آپ کے ٹیم میں کچھ اپلی سیشنز ہے آپ کے ٹیم میں کچھ ریوارڈز دیئے گئے ہیں آپ کو جوائننگز پیگیاں ویسے ٹارگٹ اچیومنٹ پر ریوارڈ دیئے گئے ہیں اس طرح سے آپ اس کے اندر انٹرسٹ ریویلپ کریں جب آپ انٹرسٹ ریویلپ کریں گے آپ گو تھو ہو جائیں گے ایک لیول پہ آ جائیں گے ایک فلو پہ آ جائیں گے اور جب آپ ایک اچھے فلو کے اوپر آ جائیں گے آپ کی سیل کلوز ہونا بہت زیادہ جلدی ہو جائیں گی کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ انٹرسٹ ریویلپ کرتے ہیں اس بندے کے اندر اب یہ تو وہ بندہ تھا کہ جو کہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نہیں کر سکتا یا مطلب میں نہیں کرنا چاہتا یا میرے پاس پیسے ہوں گے تو اب کروں گا انٹرسٹ تو آپ ڈیویلپ کر سکتے ہو اتنا کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے اب مجھے جلدی سے بتائیں انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے میں نے آپ کو کیا کیا ٹپس بتائیں گے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا آپ لوگ مجھے بتائیں گے انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے میں نے آپ کو کون کون سی ٹپس دیں ہیں کیا آپ لوگوں نے کون کون سی ٹپس کیا آپ نے یوٹلائز کرنا ہے اس پرسن کے اوپر کہ کسی پرسن نے بائیک لیا کسی پرسن نے موبائل لیا کسی پرسن نے ویڈراؤول لیا کسی پرسن نے کچھ ڈریسز لیا شوپنگ کیا کچھ بھی کیا ہماری پروپر ویڈیوز بنتی ہیں چلے ایک چھوٹی سی آپ کو اگزیمپل بتاتا ہوں آپ لوگ اکثر یہ چیز دیکھتے ہوگے فیمیلز آتی ہیں فیمیلز آتی ہیں آپ لوگ کے پاس آپ کے گھروں میں آتی ہیں جو کہ اکثر کہتی ہیں کہ میرے پاس یہ شیمپو ہے یہ میرے پاس کسیمیٹکس کی پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو کیا کرتی ہیں کہ باجی اس کی یہ اس پیسیفیکیشن ہے اس کی یہ سپیسیفیکیشن ہے آپ یہ ایک لے لو اس کے ساتھ یہ فری ہے اس کے ساتھ یہ مطلب ہے وہ آپ کو پروپر سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہے انٹرسٹ ریویلپ کر رہی ہوتی ہے آپ کے اوپر ٹھیک ہے آپ نے لینا یا نہ لینا وہ اپنا اس کا پروپر ویڈ ہوتا ہے نا اب دیکھیں ایک بندہ جو آپ کے پاس آتا ہے وہ سوری وہ آپ کے پاس جو آتے ہیں ابھی میں پولسی وغیرہ والے جو آپ کے پاس آتے ہیں جو آپ کو پروپر آپ کی انشورس کرتے ہیں ان کا بولنے کا انداز دیکھا ہے ایک بینکر جو ہوتا ہے بینکر جب اکاؤنٹ کروانے کے لیے آتا ہے کسی پرسن کے ساتھ تو وہ کیسے بندے کے ساتھ اداز میں بات کرتا ہے اسلام سے جی سر اسلام علیکم سر ہمارے پاس آپ اکاؤنٹ کھولیں ہم آپ کو یہ فسیلیٹی بھی دیں گے ہمارا بینک آپ کو یہ فسیلیٹی دے رہا ہے ہمارا بینک آپ کو یہ فسیلیٹی دے رہا ہے بھئی اس بندے نے اس کا اکاؤنٹ کریئیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب اس کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے نا وہ اپنی پروپر اپنی اتھینٹیکلی چیزیں اس کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہاں پہ آپ لوگ اکسٹر کیا کرتے ہو گلتی کرتے ہو آپ لوگ اپنے اپلان کی طرف اپنے میمبرز کو ریفر کرتے ہو ہاں اگر آپ بہت ہی زیادہ پھلس چکے ہو آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس میمبر کو گائیڈ کرنے کا آپ کو مل نہیں رہا کسی اس میمبر کو گائیڈ کرنے کا یا اس کو لاجواب کرنے کا آپ کو ذریعہ نہیں مل رہا then آپ نے کیا کرنا ہے then آپ نے یہ چیز کرنی ہے کہ آپ نے اپنی گائیڈ لینڈ کو انکریز کر کے آپ نے اس کو بتانا ہے اور آپ اپنے میمبرز کی طرف اپنے پارٹنر کی طرف یا آپ نے اپلان کی طرف تب ریفر کرو جب آپ بلکل پھلس چکے ہو آپ دیکھیں جب ایک بینکر بینک اکاؤنٹ کروانے کے لیے آتا ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے اب وہ بندہ جب کسی بندے کے بعد شوپ پہ جاتا ہے تو شوپ پہ جانے کے بعد کیا وہ یہ کہتا ہے اچھا یار یہ بندہ مجھے پوچھتا ہے کہ مجھے پروفٹ کتنا آئے گا اب وہ کیا جا کے بینکر اپنے مینیجر کو اٹھا کے لے کے آتا ہے کہ یار مینیجر آپ میں نے ساتھ آتا وہ بندہ مجھ سے پوچھتا ہے نہیں ہوتا نا ایسا وہ اپنے بحاف پہ کرتا ہے سارا کچھ کیوں اس کو کام کرنا آتا ہے اس کو یوٹلائز کرنا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے کام کرنا ہے میں نے طریقے سے بتانا ہے تو آپ اپنی گائیڈلین کو اتنا انکریز کرو آپ کو آپ کے اپلین کو کہنا ہی نہ پڑے آپ کو آپ کے اپلین کو بتانا ہی نہ پڑے پوچھنا ہی نہ پڑے آپ اس کو کہو ہی نہ کہ بھئی مجھے آپ سے چاہیے گائیڈلین آپ اسے سیکھو اب دیکھیں انٹرس جتنا آپ اپنے میمبر کے اندر ڈیویلپ کرو گے انٹرس ڈیویلپ کرو گے وہ آپ کو اتنا ہی اچھا بیسٹ ریسپونس دے گا دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے کوئی چیز سیل آؤٹ کرنی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اچھی ریپریزنٹیشن اس کے پر بناتے ہیں ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں آپ لوگ کے مائنسٹ کلیر ہوں گے کہ ہم نے اس بندے کا انٹرس کیسے ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے آپ شوپنگ کرنے کے لیے جاتے ہو اکثر آپ لوگوں نے ہائپر سٹار گئے ہو وہ فورٹرس گئے ہو جہاں کہیں پہ بھی آپ ایک اچھے مول پہ گئے ہو آپ پینوڑاما سینٹر گئے ہو وہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے وہاں پہ جب کسی بندے نے کوئی چیز کسی بندے کو کنوے کر کے دینی ہوتی ہے اس نے ڈسپلے بہت اچھا کیا ہوتا ہے اس نے ڈسپلے کے انتر بہت ہی اچھی زبردست خیزم کی اس نے کیا کیا ہوتی ہے اپنا ڈسپلے شو کیا ہوتا ہے اچھا اس کو پینٹر ہوتی پسند ہے پینٹر کا اچھا اس کا پینٹر ہوتی ہوگا اسپلے کی لگتے ہیں اچھا اس کی شوپ میں آئے گا اگر کسی کو معایکسی اچھی ہوں گی تو وہ اس کی شوپ میں آئے گی تو جب آپ اپنے میمبر کے اندر تو ہی آپ کی بات سنے گا تو ہی آپ کی سیلز اپ کلوز ہوں گی تو ہی آپ کی جوائننگ جو ہے آپ کی جوائننگ ساتھ انکریز ہوگی آپ کی جوائننگز کیا کریں گی آپ کوپروپر ایک اچھے وے بے میں ممبرز آپ کے ساتھ ڈیل ہوں گے جب آپ پروپر وے میں ان قدر انٹرسٹ ڈویئلپ کرو گے تو انٹرسٹ ڈویلپ و생وں او ہر وے میں زکست کرسکتی ہو دیکھیں آپ میں آپ کو ہنڈر پرسوں ڈی کے ساتھ کہتا ہوں ہماری جتنی بھی جوائننگز ہوتی ہیں وہ انٹرسٹ ڈویلپ کرنے سے ہوتی ہیں کتنے سے ہوتی ہیں انٹرسٹ ڈویلپ کرنے سے ہوتی ہے آپ کی گائیڈ لائن تو بیس ہوتی ہے گائیڈ لائن ہر بندہ بیس کر سکتا ہے لائک میں یہاں پہ آپ کو پانچ جملے بتاتا ہوں کہ جی آپ لوگوں نے یہ پانچ جملے بولنے ہیں آپ لوگ رٹل ہوگے آپ لوگ بالکل رٹل ہوگے سیم سیم رٹل ہوگے سر آپ نے یہ کہا تھا میں رٹ لیا لیکن انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کی جو تھنکنگ ہے انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کی جو سکلز ہے وہ کسی کسی میں ہوتی ہے اگر کسی میں تک سیم فیک تو نہیں ہے فراڈ تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے تو میں اس کے اندر نا انٹرسٹ ڈیویلپ کرتا ہوں ایسے گرتا ہوں اس کو ہماری ٹیم کی پروپر اچیومنٹز دکھاتا ہوں مطلب کہ ہمارا ٹیم میں شیلز پروائیڈ کی جاتی ہیں ریوارڈز دیے جاتے ہیں میں وہ اس کو پروائیڈ کرتا ہوں میرے ممبر جو ہوتے ہیں کمپلیمنٹز دیتے ہیں سیشن کے بعد کمپلیمنٹز سر الحمدللہ آپ کی ورہ سے میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں سر آپ نے مجھے اتنا تیچ اینٹ کیا سر آپ نہ ہوتے تو یہ ہوتا سر آپ نے سپورٹ کیا تو میں یہاں پہ ہوتا میں اس طرح کے سکرین شورٹ جو ہوتے ہیں نا میں اپنے پاس سیو رکھتا ہوں ٹھیک ہے سیو رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں جا کے اس میمبر کو ڈلیور کرتا ہوں چلی میں آپ کو یہاں پہ پر دکھاتا ہوں ویڈسائب کے اوپر جا کے آپ لوگ دیکھیں گا کہ میں نے یہاں پہ کچھ یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب اس چیز کے اوپر دیکھیں گا کہ میں نے یہاں پہ کچھ اچیویمٹس جو ہے نا وہ میں نے یہاں پہ پر اچیویمٹس کے لیے ایک میں نے الگ گروپ بنا کے رکھا ہوا ہے جس میں میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو مجھے بیس چیزیں لگتی ہیں نا کہ جو میری گائیڈلن کے حوالے سے اس میمبر کے اندر انٹرس ڈیویلپ کر سکتی ہیں وہ میں نے یہاں پہ کچھ رکھی رہی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے سکرین شورٹس لے کے رکھے رہے ہیں کچھ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ چیزیں میں نے یہاں پہ کچھ رکھی رہی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ریویوز ہوتے ہیں نا یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ کتنے اچھے ریویوز ہیں اب میں کسی میمبر کو گائیڈ کروں گا نا میں اس کو یہ سینڈ کرتے تو بھئی دیکھو الحمدللہ یہاں پہ ہمارے نا ہم اپنے میمبرز کو پروپر جب ٹیچ اینڈ ٹرین کرتے ہیں تو جب دل سے لوگ دعائیں دیتی ہیں یہ انٹرسٹ ویلپ کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بھی چیز انٹرسٹ ویلپ کرتی ہے یہ بھی چیز انٹرسٹ ویلپ کرتی ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز دکھاتا ہوں ہمارے ٹریننگ گروپ میں ہیں پروپر میں نے یہاں پہ چلے جو ڈیٹا پڑھا وہ میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا ہولڈ اون اب یہ دیکھئے گا اس میں جا کے میں نے یہاں پہ آپ لوگ دیکھئے گا ہمارے اچیومنٹس ہوتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ ریوارڈز ہیں نا اب یہ ریوارڈز دیئے گئے ہیں اب یہ آپ کا انٹرسٹ ویلپ کرنے کا الگ وے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں یہ چیزیں اس طرح کی کیپشنز ان کو انٹرسٹ ویلپ کریں گے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ڈیشپورٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں لیپٹوک کے اوپر آگے پیسے بڑھے ہوئے ہیں اور نیچے کیپشنز ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے گا اب یہاں پہ دیکھیں یہ اچیومنٹس ہیں یہ ہماری اچیومنٹس ہیں یہ ہم لوگ دکھاتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری ٹیمز کی پروپر یہ ویڈیوز ہیں افیشل بنی بھی ہوتی ہے جب ان کو ہم یہ پروائیڈ کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ سامنے آن کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اب یہ انٹرسٹ ڈیویلپ کرتی ہیں اس بندے کے اوپر جو بندہ آپ کی بات کو سنتا ہے اب اور فوکس کریے گا یہاں پہ دیکھیں شیلز پروائیڈ کیوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اچیومنٹس پہ اچیومنٹس کی جب شیلز پروائیڈ کرتے ہو فوکس کرتے ہو ان کو مینٹین کرتے ہو کتنا اچھا اور بیسٹ رسپونس آتا ہے وہ بندہ آپ اوٹومیٹکلی آپ کی بات کو سننے کے لیے اگری ہو جاتا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کتنی اچیومنٹس ہیں یہ چیزیں ان لوگوں کو پروائیڈ کی ہیں جب آپ کا میمبر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر اس وے میں آپ انٹرسٹ ڈیویلپ کر دیتے ہو وہ کہتے ہیں نا کوٹ کوٹ کے اس بندے کو اندر انٹرسٹ ڈیویلپ کر دو کہ وہ بندہ کیا کرے آپ کی بات کو فولو کرنے کے لیے ایسے انٹرسٹ ہو جائے وہ بندہ آپ کے ساتھ جوائننگ کرنے پہ مجبور ہو جائے آپ کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنا آپ کی جوائننگز کو کلوز کرواتا ہے ٹھیک ہے آپ کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنا میں اکثر جوائننگز کرواتا ہوں نا صرف انٹرسٹ ڈیویلپ کرتا ہوں سیشن میں تو ہر بندہ آ جاتا ہے سیشن میں تو وہ بندہ بھی آ جاتا ہے جو نکھٹو ہوتا ہے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا وہ پرسن بھی سیشن میں آ جاتا ہے لیکن سیشن میں آ جانے کے بعد جو آپ کی سیلز کلوز ہوتی ہیں وہ آپ کے انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے اوپر ہوتی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو اکثر میں نے اپنا ایک نیڈ نائس انیلیسز کا ایک سیشن میں نے پروائیڈ کیا ہوا ہے اگر کسی نے نہیں اٹینڈ کیا تو وہ چینل پہ جائیں گے نا آپ کو وہاں پہ مل جائے گا نائس انیلیسز کا سیشن وہ میں کہتا ہوں نیٹورک مارکٹنگ کا پورا نچور ہے نائس انیلیسز کیا نائس سے مطلب ان سٹینڈ فور نیڈ نیڈ وہ ہوتی ہے کہ آپ جو کسٹمر کی نیڈ کو فائنڈ کرتے ہو کسٹمر کی نیڈ کیا ہوتی ہے کسٹمر یہاں تو آپ کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے یا وہ بچہ بیروزگار ہوتا ہے یا وہ ہاؤس وائف ہوتی ہے یا وہ فیمیل ہوتی ہے سٹوڈنٹ ہوتی پارٹیم میں کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں یا وہ بندہ بزنس مین ہوگا جو اپنے سپیئر ٹائم میں کرنا چاہتا ہوگا یہ ہی اس کی نیڈ ہے اب سٹوڈنٹ کی کی ایک نیڈ ہوتی ہے سٹوڈ Ensuite اپنے پارٹ ٹائم میں کرنا چاہتا ہے صبح کولئی سکول وگکرہ اور پارٹ ٹائم میں یہ کام کریں ہاؤس perce effect کی کیا نیڈ ہوتی ہے ہاؤسBean اپنی فیملی کو بھی سانیا دینا چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کی ساتھ ساتھ بھی کام کرنا چاہتی ہیں اور ایک بیروزگار بندہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے فول ٹائم میں کرنا چاہتا ہے یہ نیڈ ہوتی ہے اور انٹرسٹ انٹرسٹ جو ہوتی نا وہ بیسک چیز ہوتی ہے جو آپ کے میمبر کو سیٹسفائی کرتی ہے وہ انٹرسٹ آپ کیسے کرتے ہو اس طرح کی اچیومیٹس دکھا کے وہ بندہ کہے گا یار واقعی یہاں پہ تو اچیومیٹس دی جاتی ہیں یہاں پہ تو ریوورز دیے جاتی ہیں یہ سسٹم ہے یہ اتھینٹیک ہے یہ پروفیشنل ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ یونٹی ہے اور ہر بندہ ایک دوسرے کی سکسیس کے لیے کام کرتا ہے انٹرسٹ آپ دیکھیں ہر میں آپ کو یہی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں گی آپ کا اپلائن آپ کو کمپلیمنٹ دیتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی مرکنگ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دیا مطلب کسی بھی طرح سے آپ کوئی کیپشن آپ کو دے دیتا ہے وہ اس کو سکرین شوٹ لے لیں اگر اپنا ایک الگ سے گروپ بنا لیں وہاں پہ سیو کر لیں آپ کی ڈاؤن لائن سے آپ کو کوئی کمپلیمنٹ ملتا ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لیں آپ نے کسی کو اچیومنٹ دیا آپ نے کسی کو ریوورٹ دیا اس کے بروشرز بنے ہیں آپ نے بروشرز بنا کے رکھیں جو انٹرسٹ ڈویلپ کریں گے میں آپ کو انٹرسٹ ڈویلپ کرنے کے اوپر اس لیے میں زور دے رہا ہوں بکوز اگر آپ اس قابل ہوگے اگر آپ اس میمبر کے اندر انٹرسٹ ڈویلپ کر لی آپ لوگوں نے آپ کی جوائننگز بہت جلدی سے کلوز ہوا کریں گی آپ کی سیلز اس طرح سے کلوز ہوا کریں گی آپ کہیں گے واقعی میرے پاس یہ سکلز مجود ہے اور آپ لوگ کام کر لوگے دیکھیں نیٹورک مارکٹنگ کرنے والا بندہ وہ بندہ ہوتا ہے جو وکیل کو بھی لا جواب کر دیتا ہے وکیل لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اگلے بندے کو لا جواب کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نیٹورک مارکٹنگ کرنے والے بندے کے پاس ہر بات کا جواب یہ بھی ہوتا ہے نیٹورک مارکٹنگ کرنے والا بندہ وکیل کا بھی وکیل ہوتا ہے میں آپ کو یہ دیفنیٹلی کہہ دوں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے وکیل نے تو تب اس بندوں سے بات کچیت کرنی ہوتی ہے جب اس کے پاس کوئی کیس آتا ہے لیکن نیٹرک مارکننگ کرنے والا بندہ روزانہ سینکڑوں لوگوں سے ڈیلنگ کرتا ہے تو مجھے یہاں پہ جلدی سے بتا دیں کتنے میمبر جن کو ایسے کلیر ہو چکا ہے کہ سیلز کلوز ہم نے کرنی کیسے ہیں ہم نے انٹرسٹ کیسے ڈویلپ کرنا ہے جلدی سے بتائیں تاکہ آپ لوگ کو دیکھ سکوں کہ جس وی میں میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے ہے کہ ہم نے انٹرسٹ کیسے ڈولپ کرنے دیکھیںenyز کے لیے میمبر آپ کا سیشن میں آ جاتا ہے سیشن کر لیتا ہے اس کو بلوکچین کا پتہ چل جاتا ہے اس کو کتنی کو پتہ جاتا ہے وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ آپ کیتنی انکم کر رہے ہو وہ ہماری انکم بھی دیکھ لیتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن جو ہمارا مین مقصد آتا ہے وہ آتا ہے tule Judy کرنے کے بعد اور سیشن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا چیز کرنی ہے انٹرسٹ ڈیویلپ کرنا ہے تو آپ کیسے انٹرسٹ ڈیویلپ کر سکتے ہو مجھے تھوڑا ساپ لوگ اپنی یہاں پر ایکزیمپل دے کے بتائیں جلدی سے بتائیں تاکہ میں یہاں پر دیکھ سکوں کتنے کتنے میمبرز کو کلیر ہو چکے تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پر کیا نیکس کرنا ہے آفٹر سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد جب وہ پرسن آپ کے پاس آتا ہے تو ہمارا فرسٹ اس کے بعد ٹارگٹ کیا ہوگا کہ ہم نے اس میمبر کے اوپر ہم نے کیا ایمپلیمنٹیشنز کرنی ہے جلدی سے بتائیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی سکرین شورٹس ریوارڈ اچیومنٹس اوکے ڈن اس کے بعد کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کلیر ہو چکا ہے سر آگے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سر آپ بہت اچھا ہوگی ریویو ٹیم اچیومنٹس اوکے جی اس کے بعد اور ایس ایس بیجنی ہے اب دیکھیں ایس ایس بیجنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چیز بتانی ہوتی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں میرے پاس ایک فیمیل آئی تو ان فیمیل نے کا کیا ان فیمیل کو میں نے نا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے بولا وہ بہت ایک ایتھینٹک واقعہ ہے آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک الگی قسم کا نوریج کنوے ہوگا دیکھیں نیٹ ٹوک مارگیٹنگ کرنے والے بندے کے پاس نا مثالیں اگر آپ اپنے میمبر کو مثالیں دے کے گائیڈ کرو گے نا تو یہ یقین مانے آپ کا بندہ دیفینیٹلی آپ سے بات کو فولو کر کے آپ کے ساتھ جوائننگ کرے گا لیکن پاکستانی عوام مثالوں سے سمجھتی ہے اس کے علاوہ نہیں سمجھتی مثالیں دیں گے تو آپ کی بات کو سمجھیں گے اب دیکھیں گے وہ بندی میرے پاس آئیں مجھے کہتی ہیں مجھے کام کی نیٹیل دیں میں نے کہا اچھا آپ کا نیم کیا مجھے نام بتا دیں انہوں نے مجھے نام بتایا مجھے نام بتا دیا اب نام بتانے کے بعد میں نے تھوڑا سا انٹرڈکشن اپنا کروایا کروانے کے بعد میں نے ان کو سمپل یہ بولا میں ہم آپ کو ایک سیشن اٹین کرنا ہے اس میں آپ کو فولی ڈیٹیل میں گائیڈ کیا جائے گا اپنے کام فیس بوک وٹس اپ انسٹاگرام ٹک ٹک سوشل میڈیا کے اوپر کرنا ہے تو زاہر سی بات ہے بہم دیکھ کے کام کو سمجھیں گے تو آپ کے مائنڈ کے سارے پیسٹنز بھی کلیر ہو جائیں گے تو وہ مجھے کہتی کہ نہیں میں نے میرے ساتھ پہلے بھی سکیم ہو چکے کافی زیادہ تو میں نے کہا بہم اسی لیے تو میں آپ کو سیشن اٹینڈ کروا رہا ہوں کہ آپ اچھے سے دیکھ سکو آپ کا آپ کا مائنڈسٹ کلیر ہو جائے اور آپ کے مائنڈسٹ کے جتنے بھی کلیر ہو جائیں گے ہم نے کام کیا کرنا ہے سسٹم ایتھینٹک ہے کے نہیں ہے کتنی کمیونٹی کام کر رہی ہے کام ہوتا کیا اس لیے آپ کا سیشن ہوگا اچھا اس بندی نے مجھے تھوڑا سا ایٹیٹیو دکھایا وہ کہتی ہیں کہ میں سیشن اٹینڈ نہیں کر سکتی مجھے آپ یہاں پہ ہی بیٹا دو جی کسی کا بھی کوئی کویسٹن ہے آپ یہاں پہ کر سکتے ہو اپنا یہاں پہ نوٹ کر دیں میں آپ کو کوئیسٹن کا انصر کر دوں گا اچھا وہ بندی کہتی ہے کہ مجھے نہ آپ یہاں پہ ہی سمجھا دو میں سیشن نہیں اٹینڈ کر سکتی اچھا اب میرا اس کو سمجھانے کا انداز دیکھئے گا اب میں نے اس کو سمجھایا کیسے اب میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ کو پندرہ منٹ کی بات یا بیس منٹ کی بات دو منٹ میں کیسے سمجھاؤں یا مطلب اتنے گھنٹوں کا سیشن دو منٹ میں کیسے سمجھاؤں یا دیکھ کے سمجھنے والا کام آپ کو بتا کہ کیسے سمجھاؤں میں نے اس کو یہ نہیں کہا میں نے جس اس کو ایک example دی میں نے کہا میں مجھے confirm کری گا آپ married ہیں وہ کہتی ہے ہاں میں married ہو میں نے کہا اچھا میں مجھے آپ سے ایک سوال کرنا میں کر سکتا ہوں کہتی ہیں جی بالکل آپ کر سکتے ہیں میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے میں نے کہا آپ مجھے میں ایک بات بتائیں جب آپ کی شادی ہونے والی تھی لائک آپ کے پیرنٹس ہیں نا تو آپ کے پیرنٹس نے دب آپ کی شادی کے لیے آپ کا رشتہ دیکھا تھا لڑکا پسند کرنا تھا آپ کے پیرنٹس نے تو مجھے بتائیں آپ کے پیرنٹس نے بغیر لڑکے کو دیکھے بغیر لڑکی کا بیک گراؤنڈ دیکھے بغیر اس کی فیملی کو دیکھے تو آپ کا رشتہ نہیں کیا ہوگا نا ازائر سی بات آپ کے پیرنٹس اس کے فیملی کے ملے ہوں گے اس لڑکے کا گھر بار دیکھا ہوگا اس کا بیک گرونڈ دیکھا ہوگا اس کی کوالفیکشن دیکھی ہوگی اور یہ ججمنٹ کی ہوگی کہ وہ بندہ جس کے بندے کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو رشتہ کرنا ہے وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا کی نہیں رکھے گا میں ہم ایک لینٹھی پروسس ہے نا تو لینٹھی پروسس کر کے ہی انہوں نے پروپر آپ کے اوپر اس بندے کے اوپر اعتماد کیا اور پھر ہی اپنی بیٹی کو آپ کے اس کے حوالے کیا نا تو پھر آج آپ اپنی خوشی سے زندگی بھی گزاری ہو اور آپ ماشاءاللہ سے آپ کے دو تین بچے بھی ہیں تو وہ اب دیکھیں اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیشن بھی اسی چیز کے لیے ہے آپ سمجھتی ہیں نا کہ کتنے سکیم ہو رہے ہیں پاکستان میں سکیم ہو رہے ہیں نا تو اسی چیز کے لیے تو میں آپ کو سیشن انٹ کروانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم ایک اتھینٹک سسٹم میں ورکنگ کر رہے ہیں تو سیشن جب آپ دیکھ کے سمجھیں گے آپ کے مائن کے سارے کوئیسن کلیر ہوں گے اب اس کو واقعی بات سمجھ آگی کہ زائر سی بات ہے اب دیکھے بھی نہ تو میرے باں باپ نے میرا رشتہ بھی نہیں تھا کیا بغیر سوچے سمجھے تو اسی لیے میں بغیر سوچے سمجھے کیسے سسٹم کو جوائن کر سکتی نہیں کر سکتی پھر انہوں نے مجھے بولا جی اچھا مجھے بتایا آگے مجھے کیا کرنا ہے میں نے کہا میں آپ کو الڑی بتا چکا ہوں آپ کو سیشن اٹینٹ کرنا ہے وہ بندی سیشن میں آئی اور ناؤ وہ میرے ساتھ جوائن میمبر ہیں مطلب چھوٹی سی میں نے اگزیمپل دی اس کو کلیک ہو گیا اور وہ میرے ساتھ جوائن ہو چکی ہیں یہی چیز ہوتی ہے یہ ویز ہوتی ہے کہ آپ میں اس بندے کو کیسے گائیڈ کرنا ہوتا ہے اگزیمپلز کے ساتھ کس ویر میں بتانا ہوتا ہے کس طریقے سے بتانا ہوتا ہے ایک بندہ میرے پاس آگیا مجھے کہتا جی میں انویسمنٹ نہیں کر سکتا اچھا مجھے کہتا سر جی میں محنت اچھے سے کروں گا جو کام آپ دو گے میں کروں گا ہر طریقے سے کہو گے میں کروں گا ہر لحاظ سے میں کروں گا مجھے اس میں انویسمنٹ نہیں میں کر سکتا میں نے کہا اچھا میں نے کہا چلے میں بھی ایک بار جنرل سٹور پہ گیا تھا تو میں نے اسے بولا کہ مجھے ایک بسکٹ دے دو ایک لیس دے دو ایک کولڈنگ دے دو لیکن پیسے میرے پاس نہیں ہیں پیسے نہیں میں نے دینے پیسے میرے پاس نہیں ہیں اب میں نے اس کو یہتنی بات بولینا جب شوپ کی پر ہو تو شوپ والا کہتا ہے کہ بھائی جلدی سے اتر میری دکان سے نیچے بغیر پیسو ہوگی تو تمہیں بھیگ بھی نہیں ملے گی بھائی بھیگ مانگنے کے لیے آپ کو ایک کٹورا لینا پڑتا ہے تو کٹورا بھی پیسوں میں آتا ہے میں نے کہا اس نے مجھے نیچے اتار دیا تو بھائی آپ بزنس لے رہے ہو بزنس انویسمنٹ کے بغیر نہیں ہوتا بزنس کی شروعات انویسمنٹ سے ہوتی ہے انویسمنٹ کیسے ہوگی جب آپ انویسٹ کرو گے تو بزنس آئے گا اس کو میں ایکزیمپل دی اس بندے کو مائن کلک ہو گیا اب وہ بندہ پروپر برکنگ میں ہے مطلب میرے ساتھ جوائننگ کے لیے ریڈی ہے پیمنٹ وہ کٹھی کر رہا ہے مطلب ایکزیمپلز دیں گے انٹرسٹ ڈیویلپ کریں گے then آپ کے ممبرز پروپر لی ایگری ہوں گے آپ کے سسٹم کو جوائننگ کرنے کے لیے آپ کی بات کو فولو کرنے کے لیے اتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ کو بتانے کے لیے لیکن ہمارے فرق پتا کہاں پہ آتا ہے ہمارے پاس فرق وہیں پہ آتا ہے جب ہم اپنے مائنڈ کو یوز نہیں کرتے دیکھیں اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اللہ نے آپ کو زبان دی ہے نا زبان آپ کو لڑائی جگڑے کرنے کے لیے نہیں دی زبان آپ کو کسی اور بندے کو برا بھلا کرنے کے لیے نہیں دی یا آنکھیں آپ کو کسی اور الگ چیزیں دیکھنے کے لیے نہیں دی آپ کو اس کو یوٹلائز کرنا ہے آپ کو اس کو اپنے فائدے کے لیے use کرنا ہے دیکھیں آج آپ اس چیز کو اپنے فائدے کے لیے use کروگے تو کل کو آپ کے آنے والی جنریشنج ہوگی جو آپ کی ویرہ سے سسٹم کو جوائن کریں گے وہ آپ کا نام لیں گے ہاں بھئی اس بندے کی ویرہ سے میں یہاں پہ آ گیا ہوں آج اس مقام پہ ہوں آج اس بندے کی وجہ سے آج اس مقام پہ ہوں آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آپ جب سکول لائف میں تھے سکول لائف میں تھے اکثر آپ لوگ سنتے ہو اپنے ٹیچرز کو آپ کہتے ہوتے تھے کہ سر آج میں جہاں پہ بھی جس مقام پہ بھی ہوں میں اپنے ٹیچرز کی وجہ سے ہوں میرے ٹیچر نے میرے لیے بہت ایفرٹ کی ہے آپ کو کوئی ریوارڈ ملتا تھا آپ فس پوزیشن لیتے تھے آپ کچھ بھی ایچیف کرتے تھے آپ اپنے ٹیچر کو کہتے تھے تینا کہ سر آپ کی برای سمار یہاں پہ پہنچ چکا ہوں تو مجھے بتائیں جب آپ کو کوئی بندہ یہ کہے گا یہ چار ہزار دوستو سے سٹارٹ کیے ہوئے بزنس میں جس کی چار ہزار دوستو کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہاں پہ جب آپ اس سسٹم کو سٹارٹ کرو گے اور اس میں سٹارٹ سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے آنے والی جنریشن آپ کو یہ بولے گی کہ سر میں آپ کی برا سے یہاں پہ آ چکا ہوں تو مجھے بتائیں کتنا پراؤڈ فیل ہوگا آپ لوگوں کے لیے definitely ہوگا ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ہوتی ہیں انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے سے اپنے ٹیمز کے ساتھ اچھا موٹیویٹ کرنے والا بہیویر رکھیں اپنے میمبر کے ساتھ سیل کلوزنگ آپ کی تب ہی ہوگی جب آپ ایک اچھا انٹرسٹ ویلپ کر سکو گے اس پرسن کے اندر اگر آپ کو انٹرسٹ ویلپ کرنا نہیں آتا نا آپ اس بندے کو ہزار سیشن اٹین کروالو وہ آپ کے ساتھ جوائننگ نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا آپ اس کو انٹرسٹ ویلپ کرو گے آپ کی بروڈکاسٹ ورکنگ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے بروڈکاسٹ ورکنگ کے اوپر آپ اپنے ارننگ کے سکرین شورٹ سینڈ کرتے ہو نیچے کیپشن ایڈ کیا کرو لائک آپ کو مورننگ انکم ہوئی ہے نا مورننگ انکم ہونے کے بعد اب لیٹس پوست آپ کا ممبر پینڈنگ چلا گیا ہے پینڈنگ کام میں آپ کو سلوشن بتا رہتا ہوں پینڈنگ ممبر کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پینڈنگ تو آپ کی بروڈکاسٹ میں آ گیا آپ دیکھئے گا اب لیٹس پوست صبح صبح اٹھے ہیں صبح اٹھے کے بعد آپ نے دیکھا میرے اکاؤنٹ میں آٹھ بجے نو بجے دس دولر آگئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اپنی انکم کا سکرینشوٹ لینا ہے اوپر منشن کرنا ہے کہ میری مورننگ انکم اتنی ہے نیچے کیپشن ایڈ کریں الحمدللہ ابھی تو میں سو کے بھی نہیں اٹھا اور میرے اکاؤنٹ میں اتنی انکم آ گیا ہے یہ تو وہ ٹائم میں لوگ اپنی نوکریوں پر جا رہے ہیں اور لوگ صبح سے مزدور صبح سے شام تک کام کر کے پندرہ سو کم آتا ہے میں تو ابھی سو کے اٹھا ہوں میں نے تین ازار کم آ لیا ہے تو یہ سسٹم کی باور ہے آپ بھی سوچیں رہا سسٹم کو سٹار کریں انٹرسٹ ویلپ کرنے والا کیپشن نیچے ایڈ کریں کیپشن ایڈ کریں کہ آپ لوگ کو مزہ آئے گا اس کے بعد اپنی بروڈکاس کے ادھر موٹیویشن ویڈیوز بھی سینڈ کیا کریں اپنے پلیٹفوم کے اگورٹ چیزیں سینڈ کیا کریں ریوورڈز آتے ہیں آپ کی ٹیم میں ریوورڈز سینڈ کیا کریں الحمدللہ یہاں پہ نہ صرف کام سکھایا جاتا ہے بلکہ یہاں پہ ریوورڈز بھی دیا جاتے ہیں الحمدللہ یہ مائی ٹیم کا یہ فلاں بندہ ہے اس نے یہ ٹارگٹ اچیف کیا اس کو اتنے اتنے کیش ریوورڈ دیا گیا وہ بندے کے اندر انٹرسٹ ویلپ ہوتا جائے گا وہ اتنا اس کے اندر انٹرسٹ ویلپ ہو جائے گا وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کریں گے